محذب طریقے سے تمام معاملات کو ایڈریس کرنا وقت کی ضرورت ہے باقی کسی کی ذاتی عمل پہ اگر کوئی وکٹری کا نشان بنائے نہ بنائے وہ اپنی سوچ اور اپنی جو بھی اس کی تربیت ہے اس کو پرٹے کرتے ہیں ایک طرف تو پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک منظم روپی گھنڈا چل رہا ہے میڈیا ان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ان کی سپیچ تھی اس کو لے کہ پاکستان کے خلاف روپی گھنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے بھی آوازیں اتنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہاں میں کالتر جو تنظیمیں ہیں وہ مترک ہیں اور حکومت انہیں تعفض دے رہی ہے تو کل کی ان کی تقریر کے بعد یا ان کی پریس کانفرنس کے بعد یہ ریاست اس بات پر ایکشنل لے گی ہم نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو انٹی سٹیٹ ایریمنٹ سے ان کے خلاف دروائی کرے تو کیا یہ اس ذمہ میں نہیں ہاتی کہ ریاستی خلاف ایک اس طرح کی اپیان نہیں چاہیے گا دیکھیں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی میں پھر دور آ ہوں گا ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیٹیکل پارلیمنٹی فارم آف خاص کر گورنمنٹ کو اور پارلیمنٹی ڈیموکریسی کو ہوئے اس پارٹی نے لیکن یہ جو پہلے آن ڈی فلور آو ڈی آو سپیچ اور پھر کل کی پریس کانفرنس اور اس سے پہلے بھی یہ قوم باشعور ہے قوم جانتی ہے اور نیشنل ایکشن پلان دو ہزار چودہ کی سگنیٹری ہیں تمام چیزیں سامنے ہو رہی ہیں تو آپ کس کی آواز بن رہے ہو آپ کس کا کیس پلیٹ کر رہے ہو اگر آپ پاکستانی ہو تو یہ بات کرنا یہ کس زمرے میں آتا ہے دیکھیں جی ریاست پاکستان کسی لیول پر میں پہلے کہہ چکا ہوں کوئی کتنا بڑا بوت تبیر اپنے آپ کو سمجھے قانون سے بالتر کوئی نہیں اور اس ملک اور اس ملک کے مفادات کے خلاف اور آئین اور قانون کے خلاف جو بھی جائے گا انشاءاللہ قومت اس کے خلاف ایکشن لے گی اور آنے والے دنوں میں سب چیزیں آپ کے سامنے ہوئے ہیں شاید عرب عزیز صاحب 26 مارچ کو جو ہے وہ دوبارہ وزیر اللہ سندھ کی پیشی ہے تو اس حوالے سے جو ہے کیا حکمت عملی آپ کی ہوگی کہ آئندہ کے لیے جو ہے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ نہ ہو سکیں دیکھیں اگر آپ کل کو غور سے معاینہ کریں ہیں ہم نے ہر کسی کو الاؤ کیا لیکن ایک خاص لیمٹ کے بعد آپ کچھ ایس او پیز ہیں ان ایس او پیز کو کوئی بائی پاس نہیں کر سکتا اگر میرے سٹنگ پرائی منسٹر صاحب پشاور میں نیب میں پیئر ہو سکتے ہیں میں خود انٹیئر منسٹر یہاں اصلاح آباد میں آزم خان سواتی صاحب کے اس میں میں گیا تو کیا ہم اپنے ساتھ فوجے لے کے جائیں گے اصل چیز ہے کہ آپ پر جو الزام لگا ہے دلائل سے بنی ٹریل یا تمام ثبوتوں سے وہ کلیر کریں یہ کون سا ایک نیا کلچر آگیا ہے کہ آپ کو بلائے جائے تو ساتھ میں آپ اپنے ساتھ لوگ لے کے جائیں یہ کیا ثابت کر رہے ہیں لیٹ بی ایشور یو ہماری اینڈ سے تمام ہمبر کر کیا جا چکے ہم نے کل ٹال ریٹ کیا ہے اور یہ میسج بڑا لاؤڈ ان کلیر ہے کہ اب جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کو انشاءاللہ بیز دلہ اسی جگہ پہ پینالائز کیا جائے گا ایس پر ایس پر لوگ ایس پر لوگ ایس پر لوگ ایس پر لوگ ایس پر صاحب یہی باتیں جو انسان صاحب جب انٹریلی منسٹر تھے تو آپ کا لانوائی لاؤڈ سے آ رہا تھا یہی باتیں وہ بھی کرتے تھے کہ ہم یہاں سے آگے نہیں کسی کو جانے دیں گے اور ایس او پی لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کے آج جو پرائیم منسٹر ہیں یہ کنٹینر پر کھڑے ہو کے او اے پرائیم منسٹر او اے آئی جی کرتے ہوتے تھے تو جو سوال میرے دوست نے پہلے کیا تھا کہ کیا اس کلچر میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے سنجیدہ کوچیں یا صرف یہ بیان بازی چلتی رہے گی جیس پر کوئی عمل بھی ہوگا دیکھیں وقت سے پہلے ابھی ہمیں یہ ساتھوہ مہینہ جاری ہے انشاءاللہ بیزن اللہ آپ کو خود ریزلٹ ملے گا کہ کیا ہم اس کو سیریس لے رہے ہیں نہیں لے رہے وقت ثابت کرے گا جس طرح ہمارے انیشیٹیو اکروس دے بورڈ تمام کی سٹیک ہولڈرز چاہے وہ فیٹف ہو چاہے کوئی ایسی چیز ہو دنیا آپ کے پاکستان کے نیریٹیو کبھی ہے ہندوستان کے ساتھ جو مسئلہ ہوا پاکستان کی ہر لیول پر آواز سنی گئی اور پاکستان کے موقف اور بیانیے کو ایکسپٹ کیا گیا تو انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ ہم صرف باتے کر رہے ہیں یا اس کو پیکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے آپ کو پوری قوم کو اور دنیا کو انشاءاللہ دکھیں اگر ہیں تو وہ بھی بتا دیں نہیں ہے تو وہ بھی بتا دیں اس وقت یہ بھی بتائیے کہ اسی بزارت کے نیچے اسلامباد پولیس کام کرتی ہے اور اسلامباد پولیس اور انسلامیہ نے آپ کی پارٹی شیئرمنٹ کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے جنس اداد دشت گردی کی عدالت میں کہ آپ کی پارٹی شیئرمنٹ اور آپ کی پارٹی قیادت نے دشت گردی کا مظاہرہ کیا روکے اس وقت کے ایس 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 دوی جو آج کے لغال پر اپ آئی اے میں دیکھیں پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کے جواب دوں گا عدالتِ آزاد ہیں اور جو بھی کوئی ایسی چیز کسی کے خلاف اگر میرے سٹنگ پرائی منسٹر صاحب جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نیب میں پیش ہوئے اور میں نے اپنی ذات کی بھی بات کی تو انشاءاللہ ہماری سوچ کمیور ایک ہے اور وہ ہے اللہ سے ہونے کا یقین ہم نے اس ملک میں رول آف لاؤ انڈ سپریمیسی آف لاؤ پر کوئی کامپرمائز نہیں یہی وہ پرائی منسٹر ہیں جب سپریم کورٹ کے رمارکس سکسی ٹو سکسی ٹری کی بات آئی تو یہ مورل کریج اس وقت بھی تھی تب وہ پرائی منسٹر نہیں تھے انشاءاللہ ایس پر لاؤ تمام چیزیں ڈیل ہوں گی اب بات آتی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب میرے کالیگ ہیں ان کے والد صاحب صدر پاکستان رہ چکے ہیں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جن کے گھر کے افراد شہید ہوئے ہیں نمبر ون بار بار کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا لیکن تحریک پاکستان میں جناس صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ میرے والد صاحب پھر میری بات آئی تین گھر سے جنازے نکلے پھر پانچ سال جب میں اپوزیشن کا اہمینے تھا تو خاص کر ایک انیشیٹیو لیا گیا تمام متلکہ اداروں کی طرف سے کاؤنٹر نیریٹیو آف ایکسٹریمیزم شدت پسندی کے خلاف تو آٹین کلچر اس کا میں واحد اپوزیشن کا ممبر تھا پانچ سال اس پلیٹ فارم پہ یوت کے ساتھ انگیج کرتا رہا باقی نہ تو کسی کو کوئی کسی کو سیٹیفیکیٹ دینی کی ضرورت ہے ایک کلی کتاب ہے میری زندگی آئیم آنسربل این اوپن ٹو ایوریتھنگ جو بلاول بٹو صاحب از انٹائٹل کوئی سوال ان کا ان کا حق ہے ایز اپولیٹیکل پارٹی اور ایک پارٹی کے چیرمین ہونے کہناتے لیکن ایک چیز کیا یہ میں سوال پوچھوں گا اگر میں میری اگر پسکائب تنظیموں سے اگر تعلق ہے تو جب یہ ہم نے استفعے جمع کرائے تھے قومی اسیملی میں دوہزار چودہ پندرہ میں تو کتنے پیپلز پارٹی کے امین ایز گئے تھے سپیکر ریاض صادق صاحب کے پاس کے شہریار افریدی کا استفعہ ایکسپ نہ کریں پھر میرا سوال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب دوہزار پندرہ میں جب کومن ہاؤس کے ایک ایوینڈ تھا لیڈل میں کیوں دعوت دی تھی کہ شہریار افریدی سے خاص کر میں ملنا چاہوں گا اور آج کونسی ایسی وجہ ہو گئی ہے تو میرے خیال میں پاکستان کی سالمیت پہ پاکستان کی اوورال اپروچ ایک محذب اور ذمہ دار ریاست کے ہم اقوام متحدہ کے سگنیٹری ہیں تمام چیزیں پروپر ایز ای ٹیم مل کر اس ریاست کے حوالے سے وہ ڈیسیشن لیے جاتے ہیں اور پھر ایک ذمہ دار ریاست ایک ایسے شخص کو اس کرسی پہ بٹھائے گا تو سوالات بہت سارے ہیں لیکن اس کا جواب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پارلیوان میں میں دوں گا